اس وقت کی بڑی خبر سردیزلہ پونچ کے ڈی کے جی علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر دیرہ کی گلی کے جنگلات میں جو ہے وہ آگ نمودار ہو چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی کے جی کا یہ علاقہ جو ہے یہ جنگلاتی علاقہ ہے اور کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پر آگ نمودار ہوئی ہے اس کے بعد مقامی لوگوں نے اور محکمہ جنگلات کے کشملازمین نے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن جنگل کا ایریا ہونے کی وجہ سے وہاں پر پانی دستیاب نہیں تھا جس کی وجہ سے ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا گیا تھا اس کے بعد جمع کشمیر پولیس اور انڈین آرمی کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ فائر سروس کے کشملازمین وہاں پر پہنچے ہیں اور ابھی جو ہے وہ کوشش لگاتار جاری ہے کہ کسی طریقے سے جنگل کو جو ہے وہ زیادہ نقصان نہ پہنچے آپ کو بتاتے چلیں اس سے قبل بھی کل پونچ کے زلہ میں بھی اس طریقے کے حالات دیکھے گئے تھے اور آج جو ہے راجوری اور پونچ کی سرحد یعنی دیرہ کی گلی کے جنگلات میں جو ہے ایک بار پھر آگ نمودار ہوئی ہے اس سے پہلے بھی مینڈر کے علاقے میں جو ہے وہ کل دیر شام جو ہے ایک جنگل میں آگ نمودار ہوئی تھی اور اسی طریقے کا ایک معاملہ جو ہے وہ سرحد زلہ پونچ اور راجوری کے سنٹر کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ علاقہ ہے جو راجوری اور پونچ کی سرحد مانا جاتا ہے اور یہ جنگلاتی علاقہ ہے جہاں پر ابھی جو ہے وہ تمام محکماجات کی طرف سے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ پر قابو پایا جا سکے جس میں جمہو کشمیر پولیس اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کشملازمین مقامی لوگ بھی وہاں پر ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو موسم میں جس طریقے سے ابھی بدلاؤ دیکھنے کو ملا لگاتار خوشکسالی نظر آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جنگلوں میں جو ہے وہ آگ نمودار ہو رہی ہے اور اسی کے شلطے ہوئے جو آج دیرہ کی گلی سے یہ خبر ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دیرہ کی گلی کے جنگلاتی علاقے میں جو ہے وہ آگ نمودار ہو چکی ہے اور اس کو بجھانے کا کام لگاتار جاری ہے اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹل لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لئے امید کی واحد کرن موسیقا